بہت اہم دینے جی کل کا اور اس میں کیونکہ میساق جمہوریت جو ہے وہ دفن ہو جائے گا عملی طور پر جی آہ رحمان ملک صاحب کے بیان کے بعد جو وہ بات اندر کرتے ہیں یا وہ جو بات باہر کرتے ہیں آہ ہدیبیہ کے حوالے سے ان کی تمام تحقیقات جو بھی انہوں نے کی تھی ہیں فائیہ میں وہ بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد جو میساق جمہوریت کے اور یہ ایک سسٹم ہے یہ پورا سسٹم جو ہے وہ پھر اس کے بعد وہ آہ اپنے منطقی انجام کی طرف جائے گا جی کیونکہ اب تک تو معاملہ یہ ہے کہ اس شخص کی بات اس نے چھپائی ہوئی ہے اس کی بات اس نے نہیں چھیڑنی اس کی بات اس بیرو کریٹ نے دبائی ہوئی ہے لیکن آہ اور آپ اگر دیکھیں آہ موجودہ حکومت کو بھی آہ تو موجودہ حکومت نے بالکل یہ تیہ کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی نے بھی اپنے دور میں کوئی بات نہیں کی مسلم لیگ نواز کے خلاف اور مسلم لیگ نواز نے بھی کوئی بات نہیں کی پیپلز پارٹی کے خلاف اور یہ کوئی یہ اچھا ہوتا یہ ایک دفعہ میری پیپلز پارٹی کے بھی وزراء سے بات ہوئی اور ان کی قیادت سے بھی اور یہ بات مسلم لیگ کی قیادت سے وہ کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے حضاب کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جمہوری چلی جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کسی نہ کسی سطح پہ آپ اگر ایک ستھرہ ساتھ ستھرہ ہوئی چھنٹنگ نہیں وہ نہیں کہ آپ سیفور احمان والے احتساب شروع کر دیں لیکن کسی نہ کسی سطح پہ آپ اگر ایک احتساب کا سلسلہ بناتے ہیں پولیس کے حوالے سے نیب کے حوالے سے آپ کہتے ہیں نیب سے ہمارا تعلق نہیں ہے نہ پیپلز بارٹی کا تعلق ہے نہ تعلق مسلم لیگ نواز کا ہے نیب ایک نیوٹرل ادارہ ہے نیب اپنا کام کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اب ان اداروں کو اگر استحقام بخشتے تو آج یہ وقت نہ آتا کہ عدالت میں جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے آج تین بڑے اداروں کو زلیل وہ زلیل ہوئے ہیں عدالت کے نراج آج ان کے سربراہن کو ایک زلط کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ملک کے بڑے ادار ہیں یعنی ایف آئی اے اور ایف بی آر اور یہ سارے ایسی سی پی کے خلاف تحقیقات کر رہی ہیں ایف آئی ہے مضبوط یہ ایک زلط کا سامنا ان کو جج ساہبان نے جو بات کی کہ ان اداروں کے سربراہن ایکٹنگ کر رہے ہیں اور ان کو آسکر ملنے چاہیے تو یہ تو ایک زلیل ہو کے رہ گئے سارے ادارے اور اداروں میں زبردست لوگ ہیں اداروں میں ایماندار آفیسرز تھے لیکن جب اداروں کو آپ سیاسی ان کے اوپر لوگ لاکھیں بٹھا دیں گے اپنے وفادار اور دوسروں کے بھی وفادار کہ ہمارے کھاتے بھی نہ کھولو اور ان کے بھی نہ کھولنا تو اس کی نتیجے میں یہ کوئی جمہوریت نہیں پورے ریاست بربادی کی طرح